السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان زبیر تراغوال اور آپ دیکھ رہے ہیں دا پاور اپ یونٹ اس وقت میں موجود ہوں پنچائت گوئی گنداسہ میں گاؤں کا نام یہاں بٹا سے جہاں پر روڈ کا کام ابھی صبح سے شروع ہوا ہے یہاں کم سے کم ناؤن کلومیٹر جو ہے روڈ کا جو برپ ہٹایا گیا ہے اور یہ آپ پاسیاں بھی دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر ہم ملے ہیں یہاں کے سپروائزر جو ہے ڈاکٹر مشتاق صاحب روڈ کے اور اس سے ملتے ہیں چاہتے ہیں کہ کب تک یہ روڈ اکے ہوگا اور گاڑیں کب تک چلیں گی تو مشتاق صاحب آپ بتائے کس پرائم تک یہ روڈ کا کام چلے گا اور کب تک یہ جو روڈ اکے ہوگا ہمارا گاڑیں چلنے کے لئے انشاءاللہ آپ کو بتائی ہے زبیر صاحب کہ ہم نے جو روڈ صاف کیا شروع کیا جو پانچ کلومیٹر سے ہم نے شروع کیا ابھی ہم دس کلومیٹر پر بھی نہیں پہنچے کیونکہ ابھی نو کلومیٹر میں ہی ہم کیونکہ روڈ کی بہت ہی خست حالت ہیں آپ نے خود بھی دیکھا آپ میرے ساتھ تھے آپ نے خود دیکھا پسیاں بھی آئی ہیں اور یہ جو برپ بھی بہت زیادہ ہیں انشاءاللہ ہم لگے رہیں گے صبح آٹھ بجے سے چھے پانچ چھے بجے شام تک ہم لگے رہیں گے یہ ہم نہیں کہہ سکیں گے کیونکہ آپ کو پتا یہ روڈ جو ہے یہ بہت بڑا دینجرس روڈ ہے یہ ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ روڈ ہے یہ بہت ہی لوس ایریا ہے اس میں جب بھی تھوڑی سی بارج بھی آ جاتی ہے یہ بند ہو جاتا ہے انشاءاللہ دو یا تین دن کے اندر اندر اس روڈ کو ہم کھول دیں گے یہاں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر وہ جی سی بھی بھی لگی ہے اور یہاں پر یہ آپ خست حالت خود دیکھ سکتے ہیں کہ پورا پور پورا سلائیڈ روڈ میں آ چکا ہے تو ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کتنے دنوں تک ہم روڈ کو کلیر کریں گے لیکن جہاں تک میری نظر ہے کہ جہاں صبح آٹھ بجے سے اس وقت تب کم سے کم ناؤں کلومیٹر تک روڈ کا برپ اور جو پسیانٹ آئی گئی ہے تو یہاں سے ناؤں کلومیٹر سے آگے کم سے کم چھے یا سات کلومیٹر اور ہے جو بہمدازہ کو ٹچ کرنے کے لئے ہیں اس کا کہنا ہے کہ کچھ دنوں میں اس روڈ کو ہم جلدہ جلد ملبہ ہٹا کے اور یہ پسیانٹ آئے ٹھیک کریں گے اور ہمیں بھی پتا ہے کہ اس نے دل و جان لگا کر اس روڈ کا کام کیا ہے کہ یہ پہلی بار ہے کہ جہاں کہیں بھی مشین نہیں لگی ہے تو ہمارے پنچائد گوئی بھیمدازہ کے اندر مشین لگی ہے اس کے لئے ہم اس کو ایبیشیٹ کرتے ہیں مبارک دیتے ہیں کہ یہاں پر اس وقت جو مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے روڈ کا کام جو آنن پھانن جیسے ہی برحباری بند ہوئی تو روڈ کا کام شروع ہوا تو ڈاکر صاحب آپ یہ بتائے جو ہمشلک ایریا ہے جہاں پر بتائے جاتا ہے کہ پولی سلائیڈ ہے وہاں اس جگہ پر آپ نے تھوڑا سا ملبہ ہٹایا یا وہاں پر اور کچھ کام ہے نیچے جو ہم نے اوپر والا روڈ جو پانچ کلومیٹر کے بعد آتا ہے اور اس کو ہم نے انشاءاللہ صبح ٹھیک ہی کیا ہے لیکن اس کے نیچے بھی سلائنے بہت آگئی ہیں انشاءاللہ ہم کال سے انشاءاللہ ہم نیچے ہی کام کریں گے جو پانچ کلومیٹر ہے اس کو ہم کال انشاءاللہ ٹھیک کر دیں گے تو انشاءاللہ کارسوں کے بعد ہم یہاں کام کریں گے لیکن جو پی ایم جس وائی ڈپارٹمنٹ ہیں بہت ہی اچھے افسران آئی ہیں دی صاحب ہیں ایکس یہ جو ہیں دن میں تقریباً دو دو چار چار بار وہ فون کرتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ روڑ کی اپ ڈیٹ کیا ہے تو جو بھی یہ کریڈٹ ہے یہ دیپارٹمنٹ کے ہی مطلب ان کو ہی جائے گا کیونکہ بہت ہی کوشش میں لگے ہیں ہم بھی اس دیپارٹمنٹ کا شکر گزار ہے کہ یہاں پر پہلی بار ایسا کام چڑھ رہا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ زیرو پوائنٹ سے لے کر گوئی تک کل روڑ ہم جو ہے کلیر کر کے دیں گے اور انشاءاللہ اگر زیادہ سلائیڈ نہیں ہوگا تو پھر ہی کلیر ہوگا یہ پورا نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ اگر تھوڑی سی پسیاں ہوگی کیونکہ وہاں بھرپ نہیں ہے تو اس کو ہٹا کر ہم پورا کلیر کریں گے تو باقی و السلام دیجئے اجازت خدا حافظ سلام علیہ ہاں گئی ہاں گئی خدا حافظ ہاں گئی ہاں گئی ہاں گئی موسیقی 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 یہ پڑھ رکھتا ہے اس میں کیا چاہتا ہے ایسا ہے خیاتے خبر کرتے ہیں مقبیری کارم دیکھتے ہیں مجھے یہاں مجھے دیکھتا ہے آپ اوڑ پا اکر ایس کن ہی تو سوئے یہ اوڑ پشن سے پڑے 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 ان لوگوں کا کمال ہے جو ایسے جگہوں پہ رسکل ہے سوچ ہر دینا سے جل ہر میں اگر میں نکام باس آپ رہے ہیں واو ہاں 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 ہوا ہاں 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 موسیقی 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 تو آپ اس نوکلے کا دے جا 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 موسیقی موسیقی